نریندر موڈی سنگوڈھن کو اور مجبوط کیسے بنانا پارٹی کا نیٹورک اور کیسے یا اس کا بیز کیسے اور بھی براڈ بنانا وہ اس میں اچھی طرح سے ان کے شکتگاہ وہ اپیو کرتے ہیں راجنیتک کے روپ میں میں یہ مان سکتا ہوں کہ ان کی اور ہماری وچاردھارہ میں چاہے جسے بھی بھننتہ ہو پر وہ اپنی وچاردھارہ کے پرتی بدھ راجنیتک ہیں اور ان کے بارے میں جو عام دھارنا ہے وہ یہ ہے کہ سنگٹھن کے میں ان کی بڑی اچھی پکڑ ہے آر ایس ایس کے پرچارہ کام طور پر کافی سادگی سے رہتے ہیں نریندر موڈی بھی اس کے اپواد نہیں ہیں لیکن پہننے اورنے کے معاملے میں ان کی عادت دوسرے پرچارکوں سے الگ ہے وہ سلیکے کے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہیں اور ان سب کو چھپانے میں بھی کوئی یقین نہیں رکھتے ہیں تو آئیے اب ایک نظر نریندر موڈی کی لائف سٹیل پر نریندر موڈی راشتے سنگٹھ کے پرچارک ہیں لیکن اپنی نیزی زندگی میں پہ کئی ماملوں میں سنگٹھ کے دوسرے پرچارکوں سے الگ دکھتے ہیں حالانکہ نریندر موڈی کی لائف سٹائل میں تڑک بھڑک جیسی کوئی بات نہیں ہے دلی میں اپنے ایک سانسد مطر کے گھر کے ایک کمرے میں ان کی رہائش ہے اپنا سارا کام بھی وہ خود ہی کرتے ہیں لیکن ہاں انہیں سلیکے سے رہنا پسند ہے اور وہ ایسا کرتے بھی ہیں اچھا پہننا اور چشت درست دکھنا نریندر موڈی کی خاص پہچان ہے پھر انہیں ایک گھڑ سواری کا شوق ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر میں ان کی گہری دلچسٹی ہے وہ ٹریکنگ کرتے ہیں اور ہندی گجراتی میں کبیتائیں بھی لکھتے ہیں اچھا موڈی جی کہا جاتا کہ آپ بڑا کمپیوٹر سیوی ہیں آپ کو کمپیوٹر پہ کام کرنا انٹرنیٹ پہ کام کرنا اپنی ویب سائٹ بنانا ان سب کا بڑا شوق ہے اور بی جی پی میں بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح سے ٹیکنالوجی سے پریم کرتے ہیں جو تھوڑا سا ٹیکنالوجی میں جیادہ داخل رکھتے ہیں اس طرح کی آپ کے شوق ہیں پہلی بات میں میں کوئی پڑھا لکھا لکھتے نہیں لیکن پرماتمہ کی کرپا ہے اور اس کے قرآن شاید کتنا پڑھے ہیں بیسے تو میں نے سترہ سال کی آوئی میں گھر چھوڑ دیا سکولی سکھا کے بعد میں نکل گیا وہ تب سے لے کر کہ آج تک میں پھٹک رہا ہوں نئی چیزیں پانے کے لیے صرف سکول تک پڑھے مطلب پریمیری سکول تک ہائی سکول تک بات میں ہمارے سنکھے قدیتاری تھے ان کے بڑے آگرہ پر میں ایکسٹرنل ایکزام دینا شروع کیا تو دلی امیورسٹی سے میں نے بی اے کر لیا ایکسٹرنل ایکزام دے کر کے پھر بھی ان کو آگرہ رہا تو میں نے ایم اے کر لیا ایکسٹرنل ایکزام دے میں نے کبھی کالیج کا دروازہ دیکھا نہیں لیکن میں یونیورسٹی پہ پہلا آگیا ہے لیکن وہ تو سائید تھنگر کے سانسکار کہو یا کچھ پرینہ کہو اپنے ادھکاریوں کی جس کے کارنے کچھ نے کچھ اپنا دکاس کرنے بھی لگے رہے جب یہ ساختر میرے سامنے آئے تو میں اس کا پوٹینشل سمجھ گیا کمپیوٹر کا کمپیوٹر انٹرنیٹ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور پھر تو اس میں من اتنا لگ گیا کہ کبھی رات کو دیر دیر تک میں انٹرنیٹ پہ کھویا رہتا ہوں بہت سی زہاری دنیا کی چیزوں پر بک شاپ میں چلا جاتا ہوں کمپیوٹر کے علاوہ آپ کے اور شوق کیا ہے میں ہورس ریننگ کرتا ہوں میں ٹریکنگ کرتا ہوں ایوریسٹ کی ہائٹ ہے پوینٹی نائن تھاؤزن فیٹ میں ٹوینٹی تھا یا ٹری ساؤزن فیٹ تک ہو آیا ہوں میں کالاس مانسورو اور پیدل کر کے آیا ہوں سنا کہ آپ نے تمام کتابیں لکھی ہاں میں نے کتابیں لکھی ہیں ابھی میں میرا لکھنے کا شوق ہے میں لکھتا رہتا ہوں لیکن راجلیتی میں آنے کے بعد کچھ کم ہو گیا ہے کتنی کتابیں لکھیں اب روگے ہیں بی جے پی کے سب سے ادھا ٹپ تاپ سمارٹ کپڑوں سے چسمے سے ٹین سے ویز بھخصہ سے آپ ہی رہتے ہیں سب سے رہتا ہوں ایسی بات ہوں مجھے اچھا لگے گا لیکن میں رہنا چاہتا جرور ہوں میں مانتا ہوں کہ بہت اچھے دھنگ سے رہنا چاہیے پارٹی کی سنسکرتی کے تھوڑا وردہ تو نہیں ہے کیونکہ سادگی جو ہے پارٹی میں بڑا جوڑ ہے میرے شریف پہ کوئی بھی چیز آپ کو ایسے نظر نہیں آئے گی جس میں سادگی نہ ہو اچھے طریقے سے رہنا گندے رہنا جوتوں کا پالیس نہیں کیا ہے کرتہ ایسا ہے اس کا میرے عادت نہیں میں بچپن سے عادت نہیں ہے لیکن میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی مہنگی چیز پرچیز کی ہے کبھی نہیں میرے شریف پہ کوئی مہنگی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن میں ساکھ سترا دھویا ہوا پریس کیا ہوا پہننا مجھے اچھا لگتا ہے